اسلام علیکم بیورز جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے نیوز کے بارے بات کرتے والے ہیں کہ پاکستان نے بھارتی فضائیہ کا میک ٹوینٹی نائن لڑا کا تیارہ اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی سے تباہ کر دیا قرار رہی ہے کہ بھارتی میڈیا کے مطابق حاصل کا شکار ہونے والے میک ٹوینٹی نائن تیارے کا ایک پائلٹ لاپتہ جبکہ دوسرے کو تلاش کر لیا گیا بھارتی بیریا کے مطابق میک ٹوینٹی نائن بیریا عرب پراسے کا شکار ہوا روان سال بھارت کا یہ تیسرا میک انتیس تباہ ہوا ہے اس سے پہلے پاکستان نے ستائیس فروری دوہزار انیس کو بھارت کا ایک بہت بڑا میک تیارہ تباہ کیا تھا گزشتہ سال بھی بھارت کے کئی جنگی تیارے تباہ ہوئے فروری اور مارچ کے دوران بھارتی اور فوز کے مجموعی طور پر دس لڑاکہ تیارے تباہ ہوئے جن میں سے دو کو پاکستانی فضائیہ کے شاہینوں نے مار گرائے اور اب تیسرا پاکستان کے شاہینوں نے مار گرائے ہے رپورس کے مطابق بھارتی حکومت اسلحے کے خریداری پر ٹربون ڈالر خرچ کرتی ہے اس کے بوجود بھارتی فوج کی قیادت اسلحے کی کمی کا رونا روتی رہتی ہے قطر میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ہاتھوں ایک کشمیری اغوا کر لیا گیا قطر میں ایک کشمیری جس کی شناخ منیب احمد صوفی کے نام سے ہوئی ہے لاپتہ ہو گیا ہے اور شبہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے بدنام زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے اغوا کیا ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق ذلہ اسلام آباد میں بجہارہ کے علاقے کینلون سے تعلق رکھنے والے منیب قطر میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اور وہ کو زشتہ ایک ہفتے سے لاپتہ ہے متاثرہ شخص کے دوستوں نے بتایا ہے کہ جب انہوں نے تمام کڑیاں ملائیں پتہ چلا کہ منیب کو بھارتی ایجنسی را نے اغوا کیا ہے انہوں نے کہا ہے تب سے اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں جبکہ مقبوضہ جمہو کشمیر میں بھارتی پولیس اکام نے واضح طور پر ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کیا ہے پولیس نے منیب کے خلاف لگام تھانے میں ایک جھوٹا مقدمہ درج کر رکھا ہے منیب کے والد بلال امسوفی نے بتایا ہے کہ ان کا بیٹا منیب دوہا قطر میں ایک جوس فیکٹری میں کام کرتا تھا انہوں نے کہا ہے کہ اٹھارہ اکتوبر دوہزار بیس سے اس سے رابطہ نہیں ہو رہا اور ہم نے منیب کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے منیب کی عمر بیس سال ہے ان کے والد کا کہنا تھا کہ بھارتی فورسز فون کارلس پر اسے مسلسل حراسان کرتے رہی ہیں بلال امسوفی نے کہا ہے کہ مجھے سری نگر کے ایک پولیس سٹیشن طلب کیا گیا ہے جہاں انہوں نے مجھ سے میرے بیٹے کے بارے میں پوچھا دریہ اسنا بھارتی فوجوں نے زلہ پلوامہ کے علاقے پامپور میں آپے سے باہر ہو کر متعدد افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اب ہم ویڈیو کے دوسرے ٹابک میں بات کرنے والے ہیں کہ تمام شعبوں میں تعلقات کے فروغ پر تیار ایران نے پاکستان سے بڑی خواہش کا اعلان کر دیا پاکستان میں تائینات اسلامی جمہوریہ ایران کے صفیر سید محمد علی حسینی نے اس عظم کا آدھا کیا کہ ان کا ملک توانائی کے شعبے میں پاکستان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے اور تہران اسلام آباد کے تعلقات کی توسیع ایران کی ترجیحات میں سر فیرست ہے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں ایرانی صفیر نے امریکی نومنتخب صدر کے دورہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات کے مستقبل سے متعلق کہا کہ امویشہ اسلامی جمہوریہ سے متعلق امریکہ میں برسرے پیکار کسی بھی عقومت کی پالیسی اور کارکردگی کا سنجیدگی سدائزہ لیتے ہیں انہوں نے مزید کہا اگر امریکی نای حکومت ایران سے متعلق مصبت موقع امرائی تو تعاون کے لیے مناسب فضا کی فرامی ہوگی حسینی نے افغانستان میں قیام امن اور استحقام کو ایران اور پاکستان کے لیے انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم افغانستان سے پروسی ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ جنگ کے نقصانات کی ضد میں ہیں لہٰذا اپنے ہمسایہ ملک میں قیام امن کے خواہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سے قریبی گہرے تعلقات سمیت تمام شعبوں پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد و تہران کے درمیان تجارتی تعلقات کی سطح اتمنان بخش نہیں ہے ہم تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں باہمی تعلقات کی مزید توسی کے خواہ ہیں حسینی نے کہا ہے کہ پاکستان ایران باہمی تجارت کی حجم ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالر ہے جو مظلوب نہیں ہے اور اس کو دونوں ملکوں کے درمیان صلاحیتوں کے پیش نظر پانچ ارب ڈالر تک پہنچنا ہوگا انہوں نے تمارائی کے شعبے میں دونوں ملکوں کے درمیان منصوبوں کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان نے دوہزار نو میں کیس پائپ لائن منصوبے پر دستخط کیے جو اس شعبے میں باہمی تجارتی تعلقات کی اہم مثال ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ایران سو میگا وارٹ سیادہ بجلی پاکستان میں برامت کر رہا ہے اور مزید بھی ہم برامت کرنا چاہتے ہیں اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹابک میں بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو کب بھی تسلیم نہیں کرے گا وزیراعظم عمران خان کا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل سے متعلق قائد عظم کی پالیسی پر عملے پیرا ہیں پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا فلسطینیوں کو حقوق ملنے تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی اور حکمہ حکومتی ججمانوں کا اجلاس ہوا جس میں ملک کی سیاسی معاشی صورتحال پر باتچیت کی گئی اپوزیشن کی ممکنہ تحریک اور بیانیے سے متعلق بھی جائزہ لیا گیا مہنگائی کے خلاف اقدامات اور معاشی اداف کے حصول پر بھی اغور کیا گیا وزیراعظم کو معامل خصوصی ذلفی بخاری نے یو اے ای لیزر ویزا کے بارے میں بھی بریفنگ دی اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم تسلیم متعلق اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق کوئی دباؤ نہیں رکھتے پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا فلسطینیوں کو حقوق ملنے تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا اسرائیل سے متعلق قائد عظم کی پالیسی پر عملے پیرا ہیں وزیراعظم نے مہنگائی سے متعلق کہا کہ حقومتی اقدامات سے مہنگائی میں کمی ہوئی ہے مہنگائی میں بزید کمی کے لیے اقدامات کر رہی ہیں عمران خان نکاح ہے کہ کرونا کی صورتحال روز بروز بڑھتی جا رہی ہے لوٹی دولت بچانی کے لیے لوگوں کو کرونا کے رحموں کرم پر چھوڑا جا رہا ہے دنیا کرونا سے لڑ رہی ہے اور یہاں جلسوں کا تماشا لگایا ہوا ہے ایک لیڈر لندن میں چھپ کر بیٹا ہے پی ڈی ایم کو جلسے منسوخ کر دینے چاہیے کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاط اور ایس او پیس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہو چکا ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں پاکستان کی آرمی چیف نے پاکستان آرڈیننس فیکٹری کا دورہ کیا ہے دفاعی سازو سامان کے ڈسپلے لاؤنج میں جدید جنگی سازو سامان اور حاصل شدہ حداف پر بریفنگ دفاعی پیداوار میں خود انحساری میدان جنگ کے لیے اہم ہے پی او ایف مسلح فاج کی ریڈ کی اڈی کی اصیت رکھتی ہے آرمی چیف جنرل کمبر جوید باجوا کا اعلان آرمی چیف جنرل کمبر جوید باجوا نے کہا ہے کہ دفاعی پیداوار میں خود انحساری میدان جنگ کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اہم ہے دفاع کے لیے پی او ایف مسلح فاج کی ریڈ کی اڈی کی اصیت رکھتی ہے مسلح فاج کی آپریشنل ضروریات کے لیے میجدید ٹیکنالوجی کا حصول ضروری ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمبر جوید باجوا نے پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کا دورہ کیا آرمی چیف کو پی او ایف کے مختلف پیدواری یونٹس کی کارکردگی پر بریفنگ دی گئی بریفنگ میں جدید اور کام خارج پائدار پروڈکشن حاصل شدہ حداف اور مستقبل کے منصوبوں پر غور کیا گیا مسلح فاج کی آپریشنل ضروریات کے تناظر میں جدید ٹیکنالوجی کے حصول پر غور کیا جنرل کمبر جوید باجوا کو برامداد کے بن لقوامی منصوبوں کے لیے پی او ایف کی کوششوں سے آگاہ کیا گیا آرمی چیف نے نئے تیار کردہ دفاعی سازو سامان کے ڈسپلے لاؤنج کا بھی دورہ کیا آرمی چیف نے پیدوار کو بڑھانے میں پی او ایف انتظامیاں اور عملے کی لگن کی تعریف کی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے کہا ہے کہ دفاع پاکستان میں پی او ایف مسلح فاج کی ریڈ کی اڈی کی طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں دفاعی پیدوار میں خود انحساری میدان جنگ کے چلنجز سے نمٹنے کے ڈی اے اہم ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ روس کا دھماکہ خیز اعلان روس نے ایس فائف انڈڈ کی لانچنگ ڈیٹ دوہزار اکیس مقرر کر دی پوری دنیا میں توفان برپا ہو گیا روس اگلے سال کم ادار والی جگہ پر مصنوعی سیارہ اور ہائپرسونک میزائلوں کو تباہ کرنے کے قابل اپنے ایس فائف انڈڈ فضائی دفاعی نظام کی مکمل طور پر ترسیل چاہتا ہے ایرو سپیس فورس کے ڈپٹی کمانڈر انچیف لیٹنین جنرل آندری یودین کی حوالے سے نکل کیا گیا ہے کہ یہ واضح رہے کہ ایس فائف انڈڈ موبائل ائر ڈیفینس اور انٹی بیلسٹیک میزائل سسٹم کی تیاری کا کام دوہزار اکیس سے مکمل ہونے والا ہے وزارت دفاع کی کرسنایا زیڈاز نیو جنسی کے مطابق دوہزار بیس فورم کے دوران روسی نائف وزیراعظم یوری بورسیف نے انکشاف کیا ہے کہ ایس فائف انڈڈڈ پہلے ہی ریاستی آزمائشوں سے گزر رہا ہے اور اس کی سیریل پروٹیکشن کے لیے پرزے خریدنے کے لیے کام جاری ہے اس کے علاوہ میزائلوں کے علاوہ کم مدار خلاہ میں ہائپر سونک اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت کے طور پر خلائی ڈیپ کیا جاتا ہے بیلسٹیک میزائل ایس ڈی ایس دفاعی نظام درمیانی فاصلے تک اس کو علماز آنٹی آئی سی بی ایم اور ایس تری ہنٹ اور ایس فور ہنٹ کرپریشن نے تیار کیا ہے جو بھی اس کا تیاری کے لیے مکمل کام ہو چکا ہے اس کے علاوہ ای ڈی ایس ہوائی دفاعی نظام سسٹم نے ایس فائی فانڈر پچھلے ٹیسٹوں میں کہا جاتا ہے کہ چار سو اسی کلومیٹر کی عدود سے نشانہ بنانے والے میزائلوں کی سب سے ای ڈی ایس کو نشانہ بنائی تھا جو کسی بھی لمبی ریج ہے اس نظام کی دعویٰ کردہ حد چھ سو کلومیٹر ہے غیر سرکاری معلومات کے مطابق اس کا ریسپونس ٹائم تقریبا تین سے چار سیکنڈ کا ہوگا پانچ سو کے دس ناؤ سیکنڈ کے نصف سے بھی کام ہے ایس فور ہنڈر جو میزائل تیس فوٹ اور این سکس ایس فائی وٹ کے ساتھ اہم امزائل چالیس ترٹ لمبا دو مرلے والا ٹھو سندن میزائل ہے جو نو سو دس مارچ کے افطار تک پہنچنے کے قابل ہے جس میں تین سو تی دس میل اور پچانے بھی درسکی کے ساتھ ایک دماکے سے ٹکڑے کرنے والا وار ہیڈ موجود ہے پرو میٹس دو نائی اقسام استعمال کرے گا این ون این سیکس اور این سیونٹی سیون کے میزائل اس کے علاوہ یہ پہلا روسی میزائل ہے جو غیر فعل وار ہیڈ کے ساتھ ہے جو اثر کے زور پر ایٹمی وار ہیڈ کو تباہ کرنے کے قابل ہے یہ میزائل ایک سو پنچاسی کلومیٹر کی بلندی پر بلیسٹک میزائل داگے گا جو ان کے ملیے کے اثرات کو کافی حد تک کام کر دے گا اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹابک میں بات کرنے والے ہیں کہ ترکی نے اپنے نائی نیوی کارگو ٹیپ آ گیا جرمن وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ فریگیٹ ہیمبر کے سپائی بائیس نومبر کی رات ہتھیاروں کی تلاش کے لیے تلک مارک بلدار روزے ایلین پر سوار ہوئے تھے لیکن ترکی نے یورپی یون کے خلاف احتجاج کے بعد اپنا مشن ترک کرنے پر مجبور کر دیا اس کے علاوہ ایک جرمنی کا فریگیٹ جس نے یورپی یون کی زیرے ایک مال بردار جہاز کی تلاشی لی اس مداخلت سے یہ حاصل ہوا کہ ترکی بہت ہی زبردست ہتھیار بنانے والا ہے فوجی سوار اس انداز میں تھا جو بھاری ہتھیاروں سے لیز فوجوں کے ساتھ انصداد دے شدگردی کی کاروائیس سے مشابہ تھے جس نے جہاز کے سویلین عملے کو گان پوائنٹ پر ڈیک پر پہنچایا تھا اتوار کی رات ترکی کی امدادی جہاز کو لیبیا کے شہر بن غازی سے تقریبا دو سو کلمٹر شمال میں روکا گیا تھا اب ہم ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ چائنہ اور تائیوان ایک بار پھر آمنے سامنے آ چکے ہیں تائیوان پر چینی آمی فورس لینڈنگ جہاز سٹیل میزائل سسٹم تائینات کر دیا گیا چین کی بہریہ جو دنیا کی سب سے بڑی حالیہ مشکوں میں تائیوان پر لینڈنگ کی گئی تھی جس میں زیرو سیونٹی وان قسم ایم بی ایس ڈاک لینڈ جہاز اور ٹائیپ زیرو ٹینٹی ٹو سٹیل میزائل کشتیاں چامل ہیں نومبر کوپیپر لیبریشن آرمی پی ایل اے سدرن ایٹین تھیٹر کمانڈ کے تحت بہریہ کے ساتھ لینڈنگ جہاز وڈ لائیڈر کے ساتھ منسلک تین ٹائیپ زیرو سیونٹی وان دو ہند گودی لینڈ جہاز تین جہاز ویزیشن کنیکشن اور جنگلاش نے چار سمندری تربیتی مشک کروائی جس میں دس موضوعات پر مرکوز رکھا گیا جس میں جامعے دفاعی اور لینڈنگ کراف روائی کشن کی منتقلی برائے راز فائر آپریشن اور وزٹ بورڈ تلاشی اور زبطی آپریشن شامل ہیں چین ملٹری آن لائن نے پیر کو رابورڈ کیا کہ چین کے سینٹر ٹیلی ویژن نے اطلاع دی کہ بہرہ جنوبی چین میں ایک الگ واقعے میں ٹائپ زیرو ٹینٹی ٹو اسٹیل میزائل کشتیاں کے فوڈلہ نے ایک حقیقی جنگی مندر نامے کی مشک جس میں چین سینٹر ٹیلی ویژن نے اطلاع دی کہ کشتیاں تیز اجدار چھپکے اور طاقت واران جس سے دفاعی سوزان کے باہر سے آئے درمیان درجے کے اور بڑے جہاز اور جنگی گروپوں اخلاف سائلی دفاعی مشنوں کے کے لیے یہ موضوع ہو جاتے ہیں